بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرعکاتو عالی حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آف حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اولیاء کرام علیم الرحمہ ورزوان کے سوانے حیات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آف حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے اپنی اصلاح کرے اپنے دوستوں احباب کی اصلاح کرے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے تو روزانہ کی طرح آج میں پھر ایک اہم اور ضروری مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں اور وہ مسئلہ ہے روزے کے تعلق سے اگر عورت روزے دار ہو یعنی روزہ رکھی ہوئی ہو اور افطار سے پہلے کچھ منٹ پہلے اس کو حیز آ جائے تو کیا اس کا روزہ مکمل ہوگا یا نہیں دیکھئے روزے کی حالت میں مہواری شروع ہو جانے سے روزہ وہ فاسد ہو جاتا ہے اگرچہ غروبِ افطار سے چند لمحہ قبل ہی مہواری کا خون آنا شروع ہوا اس کی قضاء واجب ہوگی یعنی روزے کی قضاء واجب ہوگی روزہ فاسد ہونے کے بعد عورت کے لئے کھانا پینا جائز ہے البتہ رمضان المبارک کے احترام میں کھلے عام کھانے پینے سے اجتناب کیا جائے پرہیز کرے اگر حیز مغرب سے قبل آئے تو روزہ باطل ہوگا اور اس کی قضاء ہوگی لیکن اگر مغرب کے بعد حیز آنے کی صورت میں روزہ صحیح اور مکمل ہے اس کی قضاء نہیں ہے المختصر کہ اگر عورت روزہ دار ہو اور اس سیچویسن میں اگر اسے حیز کا خون آ جائے تو روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے اگرچہ روزہ کھولنے سے چند منٹ پہلے ہی یعنی غروب آفتاب سے چند لمحہ یا چند منٹ پہلے ہی کیوں نہ حیز آئے تو ایسی صورت میں عورت جو ہے عورت کا جو روزہ ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے اس کا قضاء واجب اور اس کا قضاء ضروری ہوتا ہے تو یہ تھا آج کا مختصر اور بہترین مسئلہ جو آف حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا اگر آف حضرات کو یہ آئیڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اور اپنے دوستوں احباب اپنے اہل و عیال تک بھی یہ آئیڈیو پہنچائے تاکہ انہیں بھی اس مسئلے کے تعلق سے معلومات حاصل ہو اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں ہمارے آئیڈیو ویڈیو کو بیل ایکن ضرور دبائے تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ اور ایک نیا مسئلہ کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کریں واللہ تعالی عالم بالصواب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ